سر بہت سارے لوگ بہت ساری کنفیوزنز میں سپیشل ہمارے پاکستانی کیونکہ ہم ایکس پوک فرز ڈے سے کور کر رہے ہیں ان کے لیے کنفیوزن والا سوال یہ ہے کہ ہم وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں تو ہمیں وہ سٹالز نظر نہیں آرہے ہمیں لگے ہوئے وہ تمام پروڈیکٹ پاکستان کے نظر نہیں آرہی بلکہ پوری دنیا کے جو لوگ جو جنر پارٹی سپیٹ کے ان کے وہ پروڈیکٹس نہیں آرہی تو تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ کیا ڈیفرنس ہے ایکچلی جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ٹریٹ شو ہے یہ ٹریٹ شو نہیں ہے ہم جو ایگزیبیشنز اٹینڈ کرتے ہیں یا پاکستان میں ایگزیبیشن اٹینڈ کرتے ہیں یا جو ٹیکسٹائیل کی ایگزیبیشنز یا آٹوموبائل کی ایگزیبیشن اٹینڈ کرتے ہیں Carson یہ ایکسپو کنٹری پاویلین کا شو ہے یہ پوری دنیا کو شوکیس ہوتے ہیں لوگ اپنی کنٹری کی اچھائی اپنی کنٹری کی ٹیکنالوجی اپنی کنٹری کی یعنی یوں کہہ لیں کہ ماضی حال اور مستقل کی بات باتاتے ہیں وہ اپنا کنٹری شوکیس کرتے ہیں جی پروڈیکٹ اگر شوکیس کرنے چاہیں جائیں گے تو ایک کنٹری میں لاکھوں کی تعداد میں پروڈیکٹس ہوتی ہیں وہ کیسے شوکیس کریں گے تو ٹریشٹر تو ہے نہیں ہے جی کہ آپ اپنی پروڈیکٹس شوکیس کریں لیکن لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں اس دیجیٹل میں وہ کیسے شوکیس کر رہے ہیں تو اگر آپ پاکستان پاویلین میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا ٹوریزم پریزنٹ ہوں رہا ہے پاکستان کا ٹیکٹائل وہاں پر अगर आप टाइम ली अगर उसमों पूरे टाइम के साथ उसको पूरी डिटेल के साथ आप विजिट करें तो आपको हर रोज उदर स्क्रीन डिफरेंट मिलेंगी और आपको अंदाजा होगा कि यह कंट्री किन-किन चीजों में एक्सपर्ट है तो यह एक्शुली इसका कॉंसेप्ट है यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पविलियन में नहीं है यह आप किसी भी पविलियन में चले जाए आपको वो पविलियन में उसी हिसाब से आपको जो है वो उनके उन कंट्री की जो कल्चर है उस कंट्री का जो तरक्की है उस कंट् بھی کی ہیں ایمیلز کرتے ہیں ویٹس اپ پہ میسج کرتے ہیں اس ایمیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آتے ہیں تو یہ چیزیں اس طرح سے ہمیں فیزیکلی نہیں ملتی تو احمد شیخانی صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ایک اپنے کلچر کو اور تمام چیزوں کو یہ ڈیجیٹل ایگزیویشنز ہے اور اس پر صرف آپ اپنے ملک کی پرزنٹیشن اپنے کلچر کی آنے والے وقت کی کیا ٹکنالوجی ہے وہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کیا کر رہا ہے تو اس میں ایک چیز ایڈیشن میں کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستانی اپنی جتنی بھی یہاں پر یو اے ای میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اس اپورچنیٹری کو جو ہے وہ اویل کریں نہ صرف خود کے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے دیکھیں سب سے بڑی ایک بات یہ ہے کہ جنرلی کیا ہوتا ہے ٹریڈ شوز کے اندر بچے اللہ نہیں ہوتے اور کیونکہ یہ ٹریڈ شو نہیں ہے یہ کنٹری کنٹری ایکسیبیشن ہے کنٹری ایکسپو ہے اس میں اٹھارہ سال سے چھوٹے بچے فری ہیں اور یہ کیا ہے ایکسپوزر ہے نا بچوں کے لیے ایکسپوزر ہے اگر آپ اگر مساکتہ بے ڈیڑھ دو سال سے بچے کوویٹ کیا سے ٹریبل نہیں کر پائے یا وہ کوئی ٹوریزم نہیں دیکھ پائے تو بچوں کے لیے یہ بہت بڑی اپورچنیٹی ہے کہ بچے یہاں پر آئیں گے بچے ڈیفرنٹ کنٹریز دیکھیں گے بچے آپ سے سوال کریں گے اگر مساکتہ باب ریشیا کے اگر پویلین میں جائیں گے تو آپ کو بالکل ریشیا کا کانسپ دیکھے گا ریشیا کی ٹیکنالوجی دیکھے گی جرمنی جائیں گے تو جرمنی کے اندر جو ہے آپ کو دیکھے گا کہ جرمنی کے اس طرح جو نیو ٹیکنالوجیز پر کام کر رہا ہے تو یہ ایک بہت اپورچنیٹی لرننگ اپورچنیٹی ہے اس چیز کو اگر بچوں کو لے کے آیا جائے اس لرننگ اپورچنیٹی سے فائدہ اٹھایا جائے تو پاکستانی جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ اس بات کا بینفٹ لے سکتے ہیں زبردست سوما جی آپ نے بڑی زبردست اس پہ سپیشل یہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے احمد شخانی صاحب نے بڑا اچھا بتایا ہے کہ یہ ایک بہت زبردست جو ہے وہ انیشیٹیو ہے کہ بھی اس تارہ سال کے بچوں کو یہاں پہ اللہ ہے کہ وہ آئیں اور آ کر پوری دنیا کا کلچر انجوائے کر سکیں